اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ جینل ویڈیو ہے اور یہ تمام یوٹیوبرز کے لیے یہ ایک کی ویڈیو ہے اور میرا خیال ہے کہ اس میں کاپی رائٹ کا قیشہ نہیں ہونا چاہیے تمام یوٹیوبرز اس کے ایک ویڈیو کو اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر میں ایک خاتون ہے جو کہ بار بار مجھے میری فیملی میری بیٹی ان کو نشانہ بنا رہی ہے اور اس کے اندر میں انہوں نے آج کچھ سات مجھے لے کر یہ بولا کہ میں نے سات جھوٹ جو بولے ہوئے ہیں انہیں بے نکاب کیا جائے تو میں اب جو انہوں نے میرے پر الیگیشنز لگائے ہیں میں ان کا اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں خواتین کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اور اگر میں اپنی بیٹی کے لیے سٹینڈ لیا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ میں نے یہ اپنی عزت کو پچھ سے پچھ ڈال کر کے مجھے بہت روکا گیا کہ بچی کے لیے میڈیا میں جانا اپنی عزت کو بچھائلنے والی بات ہوتی ہے لیکن چونکہ مجھے میری بیٹی سب سے زیادہ دنیا میں عزیز ہیں اور میں اس کے حق کے لیے سٹینڈ کرتا کیا ہے اور میں اپنی لائف کے لاسٹ بیٹس تک میں اس کے لیے فائٹ کرتا رہا ہوں گا جب تک کہ وہ کوٹ کے اندر پیش نہیں کی جائے گی تو یہ خواتین لیڈیز میں ان کا بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اور یہ کیس بھی جو فائٹ ہو رہا ہے یہ ایک میری بیٹی کا کیس ہے میری بیٹے کا نہیں ہے تو میں خواتین کے حق کے لیے خصوصاً میں اپنی پچی کے حق کے لیے اٹھاؤں ہوں تو میرا کوئی ان سے کوئی پرسنل کوئی لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہیں ہے ای ڈونڈ نو انہیں میری ذات سے یا میری فائملی سے یا میری بیٹی سے کیا پرابمن ہے سب سے پہلے انہوں نے یہ بولا کہ جی سی سی ٹی وی میں ارواہ کار کیوں نہیں آئے ایک میڈیکل کلینک ہے وہ در سے سی سی ٹی وی میرے کے لیے تک شو کر رہے ہیں سیکرلی ارواہ کار اب آپ جو ہے وہ ارواہ کا مسلسل بول رہا ہے پہلے دن سے اور گلی کا ڈیسٹنس جہاں گاڑی کھڑی ہوتی ہے وہاں سے میرے گھر کا ڈیسٹنس آدھا میل ہے ان کو شاید ان کا میتھ ویک ہے انہوں نے گلی ڈیفنیٹلی منٹر تو کی نہیں آکے فیزیکلی یقین ہے ان کا میتھ ویک ہے انہیں شاید یہ ایم نہیں ہے کہ ایک میل میں یادے میل میں یا کلومیٹر یادے کلومیٹر کے در کتریں میٹرز ہوتے ہیں میرے گھر سے میکسیمم گلی کا کارنر ہے وہ میکسیمم بیس میٹر ہوں گے چھ سات آٹھ نہ زیادہ چھ یا سات گھر ہوں گے وہ اب کراس کرے تو گلی کا کارنر آجاتا ہے اگر یہ خاتون اس کو آدھا میل بھولتی ہے تو پھر یاد ان کے دماغ کا سپیوڈ ڈیلا ہے یا پھر ان کو میت کی کاریگلیشن نہیں آتی تھوڑا سا اگر یہ اس پر دوجہ دیتی تو شاید ہی نہیں ہلما جاتا سیکنڈلی میں پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اگوہ ہے میں نے ایف آئی آئر بی سے چیز کی کٹوڑی ہوئی ہے سیکنڈلی اگر یہ جیز اگوہ نہیں ہے یہ لوگ بڑے بے قصور لوگ ہیں تو کوٹ میں آئیں اور اپروف کر دیں میں تو پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں پھر سی سی ٹی وی کے پر انہوں نے پوائنٹ کیا کہ دیکھیں سی سی ٹی وی کو ڈیسیو کرنا یہ جو پروفیشنل گینج ہوتے ہیں اس کے لئے مشکلی ہوتا ہے یہ گاڑی کو دلی کے بلکل کارنر پہ اس طریقے سے کھڑا کیا جا سکتا ہے کہ باتا بھی نہ چلے بچی کو اس طرح سے رائب کیا جا سکتا ہے اور اس ٹائم پہ رائب کیا جا سکتا ہے اس کا بسی کو علم نہیں ہوتا تو یہ پروفیشنل لوگ ہیں اور یہ اس دن یہاں پر نہیں آئے تھے یہ دیفنیٹلی جو فائنڈنگ ملی ہے یہ اس انسیڈنٹ سے پہلے سے یہاں پر موجود تھے اور یہ دیفنیٹلی انہوں نے یہ سارا ورکاوٹ کیا تھا دیکھیں میں جو بول رہا ہوں 100% جب یہ فائنڈنگز آئیں گی تو اس وقت یہ سب چیزیں وہ ہوں گی اب تو اگر میں روا کا یہ نام دے رہا ہوں تو میں تو چلے بچی کا باب ہمیں غلط بینی بھی کر سکتا ہوں لیکن اگر گورومنٹ کے افیشلز میرے کوئی رشتہ داری نہیں ہے نا میں ان کی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں میں بڑا کلیر بتا دوں انہوں نے نہ مجھے اس پارٹی اس کو کیا ہے میرا اس پارٹی سے بھی لنک نہیں تھا میں تو کسی پارٹی سے تعلق ہی نہیں رکھتا تھا